دوستوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی لکھی ایک کہانی جس کا نام ہے ساملیس یک لڑکی شروع کرتے ہیں ایک بہت بڑے فیلوسفر نے کہا ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں یہ صرف تب تک معنی رکھتا ہے جب تک آپ بولتے نہیں کیونکہ انسان اپنے لفظوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وہ جیسے جیسے کھلتا ہے ویسے ویسے اس کی اصلیت سامنے آنے لگتی ہے جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں شاید اس لیے کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میرا پہلا امپریشن کسی پر بھی بہت خراب ہوتا ہے یوں تو میں ایک فوٹوگرفر ہوں تصویریں لینے کا شوق ہے مجھے لیکن میری تصویریں نا تھوڑی الگ ہیں میں سمندر کے اندر جا کر تصویریں کھیشتی ہوں اسے انڈر وارٹر فوٹوگرفی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت چیزوں کی کوئی لسٹ بنائی جائے تو سمندر کا ذکر سب سے پہلے آئے گا نیلا رنگ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا لیکن کیا کبھی آپ نے نیلے سمندر کے پانی کو اپنے چلو میں بھر کر دیکھا ہے بتائی زرہ کیا رنگ ہوتا ہے پانی کا نیلا نا کوئی رنگ نہیں ہوتا دراصل سمندر کی خوبصورتی اس کے رنگ میں نہیں اس کے بہاو میں ہے اس کے شور میں ہے اس کے اچھال میں ہے اس کی بیتابی میں ہے لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسی رنگ کی بنیاد پر پوری دنیا کی تمام انسانی قوموں کو الگ الگ حصوں میں باٹ کر دیکھا جاتا ہے خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں ان کا رنگ کبھی کبھی ان کے سارے ٹیلنٹ پر بھی بھاری ہو جاتا ہے میرا نام سلونی ہے میرا رنگ سانولہ ہے بچپن سے ہی میں اور میری بہن پائل کے رنگ کا فرق میری انفیریورٹی کامپلیکس کی وجہ بنا رہا حالانکہ ہمارے عمر میں محض ڈیرھ سال کا فرق تھا پائل کا رنگ کافی گورا تھا اور میرا سانولہ حالانکہ ہم دونوں کے نئے نقش تقریباً ایک جیسے تھے لیکن میرا رنگ سانولہ ہونے کی وجہ سے میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ سکول اور رشتداروں کے بیچ جو اٹینشن پائل کو ملتا تھا وہ مجھے کبھی نہیں ملا میں پڑھائی میں پائل سے اچھی تھی میرے نمبر ہمیشہ اس سے زیادہ آتے تھے لیکن سکول کے ناٹکوں میں پائل کو رانی کا رول ملتا تھا اور مجھے اس کی داسی کا یا کبھی نوکرانی کا کم تری کا احساس اس کا بیچ شاید یہی سے پڑھنا شروع ہوا تھا مجھ میں ہاں گھر پر دادی اکثر مجھے لاد کرتے ہوئے کہتی کہ رنگ سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے انسان کا من خوبصورت ہونا چاہیے میں جانتی تھی کہ وہ ایسا مجھے اچھا محسوس کرانے کے لیے کہہ رہی ہیں لیکن ان کی بات سن کر میرا من بار بار یہی سوال کرتا تھا یعنی مجھے صرف خوبصورت من سے ہی تمنان کرنا ہوگا یعنی میں خوبصورت نہیں ہوں میں کمرے میں رکھے آئینے میں خود کو دیر تک دیکھتی تھی جس پر لپسٹک سے لکھا ہوا تھا You look beautiful میں نے لکھا تھا مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ابرے ہوئے گال اور خوبصورت ہونٹ پسند تھے آئینے کے سامنے الگ الگ طرح سے مسکرا کر دیکھتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں مجھے اپنے رنگ روپ سے کوئی گلہ نہیں تھا میں اپنی نظروں میں خوبصورت تھی لیکن یہ دنیا جانے کیوں مجھے ہر بار ہمدردی کی نظر سے دیکھتی تھی میں کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی پاپا اور ممی مجھے بہت چاہتے تھے لیکن جب وہ مجھے پائل سے کچھ زیادہ پیار کرتے تھے تو میرا من اداس ہو جاتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے زیادہ پیار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مجھے زیادہ پیار کی ضرورت ہے شاید اس لیے کہ مجھے میرے سسرال میں زیادہ پیار نہیں ملے گا خیر دیرے دیرے وقت گزرا میں نے اور پائل نے عمر کی نئی دہلیز پر قدم رکھا میں ان دنوں فوٹوگریفی انسٹیوٹ میں انٹرنشپ کر رہی تھی یہی وہ دور تھا جب پہلی بار میں نے گھر میں اپنے رشتے کے سلسلے میں سک بگاہٹ محسوس کی مجھے حیرانی تھی کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے لیکن مامی پاپا کو جلدی تھی انہیں لگتا تھا کہ میرے لیے رشتہ ملنے میں وقت لگے گا اس لیے وہ جلدی شروعات کرنا چاہتے تھے ایک دوپہر میں اپنا کیامرہ گلے میں ڈالے ہوئے کوتی پھانتی ہوئی انسٹیوٹ سے گھر لوٹی تو دیکھا کہ گھر میں ساف صفائی چل رہی تھی محول بدلہ بدلہ سا تھا مجھے دیکھتے ہی ممی نے میرا ہاتھ پگڑا اور مجھے میرے کمرے میں لاکت تیار کرنے لگی لڑکے والے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں ممی نے مجھے بتایا اور مجھے ایک پرپل ساڑھی پہننے کو دی شاید ان کو لگتا تھا کہ اس رنگ کو پہننے سے کمپلیکشن تھوڑا گوڑا دکھتا ہے ممی اور پائل نے میرے چہرے پر میک اپ کی کئی طرح کی پرتے جماتی میں بہت نروس ہو گئی دھڑگنے جیسے سینے سے باہر ہو رہی تھی خیر کچھ دیر میں ممی اور پائل نے مجھے پوری طرح سے تیار کر دیا اور پھر وہ دوسری تیاریوں میں لگ گئیں اب میں کمرے میں آکیلی تھی میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور شاید پہلی بار خود کو دیکھ کر میں اور اداس ہو گئی میرے چہرے پر سفید رنگ جیسا بہت سارا پاورڈر دھوپ دیا گیا تھا میں گھوری تو لگ رہی تھی لیکن خوبصورت نہیں کچھ دیر بعد بغل والے کمرے میں آہٹے سنائی دینے لگیں لڑکے والے آ گئے تھے میری دھڑکہ نے تیز ہو رہی تھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی کبھی دروازے کی آڑ سے باہر جھاگنے کی کوشش کرتی آواز سے اندازہ ہوا کی تین چار لوگ تھے شیلہ آنٹی کی آواز بھی سنائی دی وہ شیلہ آنٹی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ان کا فل ٹائم کام یہی تھا کہ وہ رشتے لگاتی تھی تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے کمرے میں دروازے پر آہٹ ہوئی ممی تھی وہ آئیں اور مجھے چلنے کے لئے کہا ممی کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا بھاؤ تھا میں نے اس سے پہلے ان کے چہرے کا یہ رنگ کبھی نہیں دیکھا تھا میں ان کے ساتھ چل دی ممی نے میرے کندھے پکڑ لی جیسے میں کوئی بیمار ہوں اور دھیرے دھیرے چلنے کا اشارہ کیا ڈروائنگ روم میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے دروازے پر چھوٹی بہن پائل نے مجھے ڈرائی فروٹ سے سجی ایک ٹری دھما دی میں نے ٹری پکڑ لی ممی نے پھر اشارہ کیا اور میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے ڈروائنگ روم کے طرف پڑ گئی ارے لو بیٹا ویکی تم تو کچھ کھائی نہیں رہے یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے ڈروائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سنا تھا میرے وہاں پہنچتے ہی ایک سنناٹہ سچا گیا اور پھر ایک آواز کنجی ارے آؤ سلونی بیٹا آؤ یہاں بیٹھو ہاں ادھر آؤ ادھر آرام سے آرام سے یہ آواز شیلہ انٹی کی تھی میں نے ٹری میز پر رکھنے کی کوشش کی لیکن میز پر پہلے ہی بہت سارا ناشتہ تھا تو کچھ پلیٹس کھسکا کر جگہ بنانے کی ضرورت تھی لیکن وہاں موجود کسی نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا سب کی نظر میرے چہرے پر تھی تب ہی ایک آواز کنجی لائیے یہ مجھے دیجے یہ آواز وشال کی تھی وشال اس نے مجھ سے وہ ٹری لے لی اور دوسرے ہاتھ سے کچھ پلیٹس کھسکا کر میز پر جگہ بنا کر ٹری رکھ دی میں اس لڑکے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی لیکن مجھے اس کا یہ جیسٹر اچھا لگا تھا لوگ مجھے ایک ٹک ایسے دیکھ رہے تھے جیسے نمائش میں آیا ہوں تو محول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد باتچیت کا سلسلہ چڑھ پڑا ادھر ادھر کی تمام باتیں ہوتی رہیں آنٹی یعنی کی وشال کی ممی اپنے بیٹے کی تعریف کے پول باننے لگیں اور یہ بتانے لگیں کہ اس کے لیے کہاں کہاں سے رشتے آ رہے ہیں وہ پینک میں جاب کرتا تھا دیکھنے میں اچھا ہی تھا میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر لگاتار ایک مسکرات تھے خیر باتوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں وہاں کی تمام باتیں ہوئیں وشال کے پاپا نے مجھ سے میری انٹرنشپ اور آگے کے کلاسز کے بارے میں پوچھا میں انہوں نے اپنے پلانس کے بارے میں بتایا لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے سارے سوال جواب بے مائنے ہو ساری باتیں فضول جیسے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب یوں ہی تھا بے وجہ لیکن جب جب خاموشی کمرے کو اپنے آگوش میں لیتی شیلہ آنٹی محول کو سمالنے کی کوشش کرتی اور وہ مجھے میرے بچپن سے دیکھتی آئی تھی اور اسی جو تھی وہاں بیٹھے لوگوں سے میری تعریف کرنے لگتی ارے سالونی پڑھائی میں بہت اچھی ہے سومنگ چیمپین ہے یہ اور وہ پانی میں وہ فوٹو والا کورس بھی کر رہی ہے بہت سنسکاری لڑکی ہے میں کنخیوں سے وشال کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی مسکرہات تھی جو شاید میری تعریف سن کر اوبھرائی تھی حالانکہ سامنے بیٹھے اس کے ممی ڈیڈی صرف ہاں میں سر ہلا رہے تھے لیکن اس بیٹ جب میری نظر میرے ممی باپا پر پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ کچھ لگ تھا مسکرہات ان کے چہرے پر بھی تھی لیکن ایسی جیسے کسی کے احسان تلے دب رہے ہوں ایسی بیچارگی میں نے ان کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی آپ کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے نا وہ نہیں دکھ رہی وشال کی ممی نے پوچھا تو میری ممی ہر بڑھا گئی ہاں وہ تو کالیج میں ہے نا اس کا ایکسٹرا کلاس ہے تو ممی کا جواب سنتے میں چونک گئی ممی نے چھوٹ کیوں بولا پائل تو اندر ہی ہے وجہ شاید مجھے پتا تھی میرا من کئی حصوں میں ٹوٹ کر بکھار گیا خیر اس بات کو کئی دن بیٹھ گئے ایک شام میں اور پائل پڑوس والی شیلہ انٹی کی گھر پہنچیں جہاں ان کے چھوٹے بیٹے ویوان کا بردے تھا تو کافی لوگ تھے ویوان کی پارٹی میں میں اور پائل جلدی جلدی کیک کے پاس جمع بھیڑ میں گھستے ہوئے بردے بوائے ویوان کے پاس کھڑے ہو گئے کچھ دیر میں کیک کٹا اور محول میں بردے سانگ کونچنے لگا تب ہی مجھے شرارت سوچھی میں نے کیک کا چھوٹا سا پیس اٹھایا اور ویوان کی ناک پر چھوا دیا سب لوگ ہسنے لگے پھر ویوان نے تھوڑا سا کیک میرے چہرے پر بھی لگا دیا اس کے بعد تو کیک ایک دوسرے کو لگانے کا گیم شروع ہو گیا شیلہ انٹی کے بھی کیک لگائے گیا اور یہ کھیل میں نے شروع کیا تھا لیکن میں چپ چاپ وہاں سے کھسگ لی اور دوسری طرف آگئی اب میں اپنا ہاتھ پر لگا ہوا کیک پہنچنے کے لیے ٹیشو پیپر ڈھونٹ رہی تھی کہ تبھی میرے سامنے ایک رومال تھامے ہوئے ایک ہاتھ آیا لیجے یہ لے لیجے میں نے غور سے دیکھا وشال تھا سنیے پوری کہانی سٹوری باکس میں آج تک ریڈیو یا اپنے فیوریٹ آرڈیو سٹریمنگ پلاٹفارم جیسے سپاٹی فائی ونک میوزک گوگل پاڈکاسٹ اور اپل پاڈکاسٹ پر